تو آج اب اپنے کریں گے پارٹ ٹو جو پلانٹ گروہ تھے اس کا پارٹ فرشٹ آپ نے دیکھ لیا ہے اب بات کریں گے اگر نہیں دیکھا تو دیکھ ضرور لینا اب بات کریں گے پارٹ سیکنڈ کی ٹھیک اب دیکھئے پچھلی کلاس میں اپنوں نے بات کی تھی وردی سطل اور وردی سطل میں آپ کو تین بتائیتیں پوجیسن کے ادار پر ٹھیک پہلا تھا شرست بھی وجہ تک دوسرا تھا انترویسی اور تیسرا تھا پارسو اور اتپتی کے دار پر بھی تین بتائی تھے ٹھیک کون سے پراک بھی وجہ تک پرو مہریش ٹیم پھر پراک مک بھی وجہ تک پرائیمری مہریش ٹیم اور پھر دویتک بھی وجہ تک سکینڈری مہریش ٹیم ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب اپنے بات کریں گے نیچٹ جو ہے پوجیسن کے دار پر نمبر سیکنڈ ہے وہ ہے انترویسی بھی وجہ تک انٹرکلیری مہریش ٹیم انترویسی بھی وجہ تک انٹرکلیری مہریش ٹیم دیکھیں پہلے اپنے کس کا ڈائیگرام مناتے ہیں جیسے یہ سٹیم مان لیجیے سب سے اوپر یعنی اپیکل پوجیسن پر جیسے کی میں نے اکو کل بتایا تھا یہاں پر ہوگا سیرست بھی وجہ تک اپیکل میریش ٹیم سیرست بھی وجہ تک اب دیکھئے جو سیرست بھی وجہ تک ہے اس کی کوسکہ نیرن تر ویوازن سیل رہتی ہے ٹھیک اور ویوازن سیل رہے گی تو کوسکہوں کی سنکھیا بڑھے گی پھر ان کوسکہوں میں درگی کرن ہوگا ویویدن ہوگا اور اور آل کیا ہوگا کہ لمبائی بڑھے گی تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو سیرست بھی وجہ تک ہے اس کی کچھ کوسکہیں پیچھے دکیل دی جاتی ہے لمبائی تو بڑھتی جائے گی ٹھیک لمبائی تو کنٹینیو جیسے جیسے یہ ریزن ہے جیسے ایکٹیو رہے گا لمبائی بڑھتی جائے گی لیکن کچھ کوسکہیں سیرست بھی وجہ تک سے پیچھے کی اور دکیل دی جاتی ہے جب اس ایکسس کی لمبائی بڑھتی ہے اس طرح کی لمبائی بڑھتی ہے تو یہ مالے دی وہ کو سکھائیں جو پیچھے دکیل دی گئی ہے تو یہ بھی وجہ تکی کو سکھائیں ہیں ٹھیک جو پیچھے دکیل دی گئی ہے ٹھیک اب ان ان کوشکاؤں کا جو سمو ہے نا اس کو اپنے کہتے ہیں انترویسی بیبوجتک انترویسی بیبوجتک ٹھیک یہ انترویسی بیبوجتک ہے تو اب دیکھئے پہلا پوئنٹ کیا ہوگا کہ انترویسی بیبوجتک کے بارے میں اپنے کیا لکھیں گے یا کس طرح اس کو پریباشت کریں گے شرست بیبوجتک کی جو سیلس ہے وہ پیچھے دکیل دی جاتی ہے اور اب انہیں بیبوجتکی کوشکاؤں کو اپنے کہتے ہیں انترویسی بیبوجتک ٹھیک تو جو شرست بیبوجتک ہے اس کی کوشکائیں پیچھے دکیل دی جائے گی جب پلانٹ کی لمبائی بڑے گی ٹھیک تو یہ جو کوشکائیں ہیں جو بیبوجتکی سیلس ہے جو پیچھے دکیل دی گئی ہے ٹھیک ان کوشکاؤں کا جو سموہ ہے اس کو کہتے ہیں انترویسی بیبوجتک تو اپنے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انترویسی بیبوجتک شرست بیبوجتک کا پیچھے چھوٹا ہوا بھاگ ہے اب دوسرا دیکھیں انترویسی بیبوجتک بھی پراتھمیک ہے کیونکہ شرست بیبوجتک کا ہی پیچھے چھوٹا ہوا بھاگ ہے انترویسی بیبوجتک اور شرست بیبوجتک میں نے آپ کو بتایا تو انترویسی بیبوجتک بھی انترویسی بیبوجتک بھی انترویسی بیبوجتک بھی پراتھمیک بیبوجتک ہے اور اب آپ کو یہ بھی بتاتا لگیا ہوگا کہ یہ لنبائی کے لئے اتردائی ہے понятно یعنی انترویسی بیوجهتک بھی لنبائی کے لئے اتردائی ہے لمبائی کو ہی بڑھائی گا اب اگلی بات کہ جو انترویسی بیوجتک ہے یہ تنے میں ملتا ہے تنے میں ملتا ہے تنے کی لمبائی انترویسی بیوجتک سے بھی بڑھتی ہے اور صرف بھی بڑھتی ہے اب تنے میں کامپر ملتا ہے پرہو سندھی کے اوپر پرہو سندھی کے اوپر تو ایک بار اور دیکھیں جلدی انترویشی ویبوجتک انٹرکلیری میری سٹیم شرسط ویبوجتک کی جو کوشی کائیں وہ پیچھے دکیل دی جائے گی ٹھیک جیسے یہ شرسط ویبوجتک ہے ٹھیک جب اس کی لمبائی بڑھے گی تو یہاں پر جو کچھ کوشی کائیں تھی وہ پیچھے ہی رہ جائے گی پیچھے چھوٹ جائے گی پیچھے دکیل دی جائے گی ٹھیک تب جو ویبوجتک بنے گا نا اس کو کہیں گے اپنے انترویشی ویبوجتک ٹھیک اب جو انترویشی ویبوجتک ہے وہ اتبتی کے دار پر پر پراتھمک ویبوجتک ہے یعنی انترویشی ویبوجتک بھی لمبائی بڑھانے کے لئے اتردائی ہے اور یہ انترویشی ویبوجتک تنے میں ملتا ہے اور تنے میں کامپر ملے گا پرہو سندھی کے اوپر ٹھیک پرہو سندھی اور پرہو آپ نے یہ پڑے ہیں جیسے یہ پرہو سندھی ہے یہ پرہو سندھی ہے اور دو پرہو سندھیوں کی بیچ کا تو باغ ہے نا وہ کیا ہے پرہو ٹھیک تو انگلیش میں نوڈ اور انترویشی ویبوجتک کہتے ہیں ان کو ٹھیک تو یہ ہو گئی اپنی پرہو سندھی ٹھیک انگلیش میں نوڈ اور یہ ہو گئی پرہو سوری پرہو سندھی اور یہ دو پارٹ ہے نا یہ بھی پرہو سندھی اور یہ بھی پرہو سندھی ٹھیک یہ پرہو سندھی یہ بھی پرہو سندھی ٹھیک نوڈ اور ان دو پرہو سندھیوں کی بیچ کا جو باغ ہے نا وہ ہوتا ہے پرہو انگلی سے میں کہتے ہیں انٹر نوڈ ٹھیک تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پروسندی اور پرو کیا ہے اب دیکھئے اب اس کو پر define کیسے کریں گے پروسندی کو جو پروسندی ہے اپنے کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ پروسندی ہے یہ پرو ہے تو اس کے لئے دیکھئے جو پروسندی ہے نا وہیں سے لیف نکلتی ہے ٹھیک جو لیف نکلے گی لیف کی اتپتی ہوگی وہ ہوگی پروسندی سے ٹھیک کیونکہ یہاں پر یہ ویوجود کی سیلس ملتی ہے میریشٹ میں ٹھیک سیلس ملتی ہے تو وہ ویوازن کے پلسروپ لیف بنائے گی ٹھیک اسی برکار یہ نیچٹ نوڈ ہوگی پروسندی ہوگی اور ان دو پروسندیوں کے بیچ میں یہ جو بھاگ ہے نا یہ ٹھیک یہ پروسندی یہ پروسندی اور یہ جو بھاگ ہے بیچ کا دونوں پروسندیوں کے اس کو کہتے ہیں پرو انٹر نوڈ ٹھیک تو پروسندی کیا ہے پروسندی وہ بھاگ ہے جہاں پر بیوجود کی سیلس ملتی ہے اور جہاں سے پتی نکلتی ہے اور دو پروسندیوں کے بیچ کا بھاگ پرو یعنی انٹر نوڈ کلائے گا تو یہ ہو گیا ٹھیک اور یہ انتر ویسی بیوجود کی آفر ملتا ہے پروسندی کے اوپر جیسے یہ پروسندی ہے تو یہاں پر یہ پروسندی ہے تو یہاں پر یہ پروسندی ہے تو یہاں پر اب دیکھئے کی اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک انترویشی بیوچتک کا فائدہ کیا ہے کچھ چھوٹے پلانٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جانور ان کو چرتے رہتے ہیں جانور چرتے رہتے ہیں اور ان کی لمبائی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا کارن ہوتا ہے کہ ان میں انترویشی بیوچتک ملتا ہے جیسے مالی جیے یہ سٹیم ہے اور بیشی سٹیم ہے یا جو گھاس آپ نے دیکھی ہے اب کوئی بھی جانور چرے گا تو وہ اس باگ کو تو کھا لے گا یہ تو وہ کھا لے گا لیکن یہ نیچے والا بچا رہے گا اب دیکھیں جب وہ اس باگ کو کھائے گا تو اگر مالی جیے اپیکل میری سٹیم وہاں پر ہے تو وہ تو نشٹ ہو جائے گا اور اگر یہ انترویشی بیوچتک نہ ہو تو اس سٹیم کی لمبائی پھر نہیں بڑھے گی اس لئے ان میں کیا ملتا ہے یہ انترویشی بیوچتک تھوڑا نیچے ملتا ہے تاکہ کوئی جانور پلانٹ کو کھائے تو وہ اوپر والا باگ تو کھا لے گا اس طریقے سے لیکن یہ باگ سرکشیتے رہے گا اور پھر یہاں پر دو انترویشی جو بیوچتک ہے یہاں پر دو سیلز ہے ٹھیک وہ بیواجی تونا شروع کر دے گی ٹھیک اور دوبارہ پلانٹ اپنی لمبائی پراپتی کر لے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے ٹھیک اب اگلہ جو اپنا تھا پارسو بیوچتک لیٹرل میری سٹین اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نمبر تین پارسو بیوچتک لیٹرل میری سٹین دیکھیں یہ آپ نے دیکھا تھا اپکل میری سٹین شرست بیوچتک اور یہاں پر ہے انٹرکیلیری انترویشی ٹھیک اور یہ ہے لیٹرل میری سٹین لیٹرل میری سٹین تو اپیکل انٹرکیلری اور لیٹیرل دیکھیں لیٹیرل میری سٹیم جیسے نام سے بتا دل رہا ہے کہ یہ لیٹیرل پوزیسن پر ملے گا جو پارچو بیوجتک ہے وہ لیٹیرل پوزیسن پر ملے گا اور یہ جو پارچو بیوجتک ہے یہ اتپتے کی بات کریں تو پارچو بیوجتک کا کچھ باغ پراتھمک ہوتا ہے یعنی پراتھمک بیوجتک کا بنا ہوتا ہے اور کچھ باغ دیتی کے بیوجتک کا بنا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ٹھیک کہ تو پارچو بیوجتک ہے جو لیٹیرل پوزیسن پر ملے گا ٹھیک اور یہ سکینڈری گروتھ کے لیے اتر دائی ہے یعنی تنے یا مول کی موٹائی میں وردی تنے یا مول کی موٹائی میں وردی کے لیے اتر دائی ہے اور پارچو بیوجتک کا کچھ باغ اتپتی کے دار پر پراتھمک بیوجتک کا بنا ہوتا ہے اور کچھ باغ دیتی کے بیوجتک کا بنا ہوتا ہے اب دیکھئے اگر اپنے بات کے لیے پارچو بیوجتک کی تو اس کے دو ادھان اپنے لیتے ہیں ٹھیک جو آپ نے 11 کلاس میں پڑھے ہیں نا ٹومی میں تو پہلا ادھان ہے ویسکولر کیمبیم سوینی ایدھا اور دوسرا ہے کورک کیمبیم ٹھیک کورک ایدھا اندے بھی لکھ رہا ہوں میں سوینی ایدھا اور کورک ایدھا ٹھیک یہ جو دونوں ہی ہے نا ایدھائیں ہیں ٹھیک سوینی ایدھا اور کورک ایدھا یہ ایک پرکار کی بیوجتک کیا ہے ٹھیک اور یہ دونوں ہی پارسو بیوجتک کی ایک جامپل ہے ٹھیک سوینی ایدھا اور کورک ایدھا یہ پارسو بیوجتک ہے اور جب سوینی ایدھا اور کورک ایدھا سکریہ ہوتی ہے تو جو پلانٹ ہے اس کی موٹائے میں وردی ہوگی ٹھیک تو یہ بات ہے ایک بات اور یہاں پر جو سکینڈری گروہ ہے نا وہ کیول ڈائی کوٹ میں ملتی ہے ڈائی کوٹ سٹیم اور ڈائی کوٹ روٹ میں ٹھیک جو دیتک وردی ہے وہ ڈائی کوٹ سٹیم اور ڈائی کوٹ روٹ میں ہی ملے گی یعنی اپنے بات کریں پارسو بیوجتک ہے تو پارسو بیوجتک ہے کیول ڈائی کوٹ سٹیم ڈائی کوٹ روٹ میں ملے گا ٹھیک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹولر کیمبیم اور کورک کیمبیم سوینی ایدہ اور کورک ایدہ یہ کیول ڈائی کوٹ سٹیم اور ڈائی کوٹ روٹ میں ہی ملے گی ٹھیک وہاں پر یہ ملتی ہے تو اس کان تنے اور مول کی مٹائے میں وردی ہوتی ہے مونوکوٹ یعنی ایک بچپتری جیسے کی گہوں ہیں ٹھیک ان میں سوینی ایدہ کورک ایدہ یا پارسو بھی ہو جو تک نہیں ملتا اس کان مونوکوٹ میں سکینڈری گروہت نہیں ہوتی ٹھیک آپ نے دیکھا بھی ہے کہ گہوں کا جو پلانٹ ہے اس کا جیون کال تین مہینے کا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک لمبائی گہوں کے پلانٹ کی بڑھتی جائے گی سمجھ کے کوئڈنگ لیکن اس کی مٹائی میں خاص پریورتن نہیں آتا ویسے اس کا جیون کال چھوڑے ہوتا ہے تین مہینے کا ہوتا ہے ٹھیک لیکن یہ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ لمبائی جیسے بڑھ رہی ہے موٹائی احساب سے نہیں بڑھ رہی ٹھیک تو مونوکوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ان میں ایک اول پراثمیک بردی ہوتی ہے یعنی صرف لمبائی بڑھتی ہے ٹھیک اور موٹائی ٹھیک جتنی مطلب جو بیسک موٹائی ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک جو بھی بردی یا جو بھی جیون کے لئے آپ سے کہہ اتنی ہی موٹائی ہوتی ہے اپسٹیم کی ٹھیک یعنی موٹائی ایک لیمٹ میں بڑھتی ہے مونوکوٹ میں ان میں ڈائیکوٹ کی طرح ہر سال سکینڈری گروہت نہیں ہوتی اور ہر سال ٹھیک جو ڈائیمیٹر ایسٹیم کا یا روٹ کا وہ انکریز نہیں ہوتا ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ مونوکوٹ میں سکینڈری گروہت نہیں ہوتی جو ڈائیکوٹ میں یہ ملتا ہے پارسو بھی جو تک اس لئے ڈائیکوٹ میں سکینڈری گروہت ہوتی ہے یعنی جو ڈائیکوٹ سٹیم یا ڈائیکوٹ روٹ ہے ان کے موٹائی میں بھی وردی ہوگی لمبائی میں تو ہوتی رہتی ہے مونوکوٹ میں لمبائی میں وردی ٹھیک کنٹینیو ہوگی جد دفتک پلانٹ جیوی تل لمبائی میں وردی ہوتی رہی گی ٹھیک موٹائی میں سمیت وردی ہوتی ہے کیونکہ ان میں سکینڈری گروہت نہیں ہوتی اب دیکھئے آگے ہاں ایک بات اور جمنوسپرم میں بھی سکینڈری گروہت ہوتی ہے یعنی جو لیٹرل میریش ٹیم ہے وہ جمنوسپرم میں بھی ملتا ہے ہاں ایک بات اور انتر ویشی بھی جتک کہ ادھان میں آپ بتا دوں جیسے بانس میں ملتا ہے گنہ ٹھیک مینڈ میں آج جائیں کہ ایسے ایک دو پلانٹ جن میں انتر ویشی بھی جتک ملتا ہے تو بانس گنہ ٹھیک جیدہ سمپل ہے کہ آپ یہ رکھ لو گاس کل گاس کل ٹھیک جو گراس فیملی کے جو پلانٹ ہے جو گاس کل کی جو سدس ہے بانس اور گنہ گاس کل کے ہی ہے ٹھیک تو گاس کل کی جو سدس ہے جیسے بانس اور گنہ انتر ویشی بھی جتک ملتا ہے ٹھیک گیون جو ہے نا وہ بھی گاس کل کا ہے ٹھیک تو جو گاس کل کے پلانٹ ہے جیسے بانس اور گنہ ان میں انتر ویشی بھی جتک ملتا ہے اب آگے دیکھئے اگلا ٹوپی کا اپنا بردی کی پراؤستائیں بردی کی پراؤستائیں فیجز آف گروت ٹھیک وردی کی پراؤستائیں فیجز آف گروت دیکھئے جو وردی ہے وہ تین چرنوں میں سمپن ہوتی ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو وردی کی پرکیریا ہے ٹھیک اس میں تین چرن ہے پہلا چرن ہے کوشی کا ویبازن پراؤستائی یا جو پہلی پراؤستہ ہے وہ ہے کوشی کا ویبازن پراؤستہ دوسری دوسری کوشی کا دلگی کرنے پراؤستہ اور تیسری ہے کوشی کا پریپکوانے پراؤستہ پراؤستہ وردی وردی کی پہلی پراؤستہ کوشی کا ویبازن پراؤستہ اس میں کیا ہوگا کہ جو ویبوجتک ہے میری سٹیم ویبوجتک جو